یہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت کیجئے جو میرے لئے فائدہ من ہو تو آپ نے فرمایا کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دے چیز دیکھو تو اسے وہاں سے ہٹا دو یہ دیکھیں یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ اور نیکی ہے اس کا عجر ملے گا ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص ایسا دیکھا جسے صرف اس وجہ سے اللہ نے جنت میں بھیجا کہ اس نے راستے میں ایک درخت کی شاک ٹوٹی پڑی ہوئی تھی جو لوگوں کے چلنے پھرنے میں ہرڈل تھی اس نے وہ درخت کا ٹوٹا راستے سے ہٹا دیا صرف ایک اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا